ناظر منڈی بہاودین نشتر ہسپتال جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ہسپتال ہے جہاں پر پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں کے ہزاروں افراد علاج معالجہ کے لیے آتے ہیں ہسپتال انتظامیوں کے طرف سے مریضوں کے ان اور آؤٹڈور وارز میں علاج کے لیے شنافتی کارڈ کو لازمی قرار دے دیا ہے جس کے باعث ہیں کن افراد صحت ایامہ کی سہولیات سے محروم ہو گئے ہیں یہ سلسلہ یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ وارز میں زیر علاج مریضوں کو شنافتی کارڈ کے بغیر عدویات کی فراہمی اور ٹیسٹ رپورٹس کو بھی روک دیا گیا ہے ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مریضوں کے اندراج اور آڈٹ ریکارڈ کو مرتب کرنے کے لیے شنافتی کارڈ کو لازمی قرار دیا گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ چینی آٹا کے بعد اب ہسپتال میں بھی لمبی کتارے لگ جائیں گی اور سید کی سہولیات کی بجائے صرف دھکے ان کے مقدر کا حصہ بنیں گے لوگ پہلے ہی سرکاری ہسپتالوں میں دستیاب سہولتوں سے نخوش ہیں تو دوسری طرف شنافتی کارڈ کے پابندی نے انہیں دورے عظام میں مبتلا کر دیا ہے کیمرامین تارے چودری کے ساتھ شریف جوئیہ دنیا نیوز ملتان ناظر سونے کے زیورات خواتین کی آرائش کا اہم جزب ہیں خاص طور پر شادی بیعہ کے موقع پر سونے کے زیورات کا استعمال روایت بن چکا ہے اور ہر خاتون کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر زیادہ سے زیادہ زیورات پہنے اسی طرح شادی بیعہ کے موقع پر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بہترین زیورات توفتن دیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سونے کے زیورات کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے زیادہ پریشان ہے اس صورتحال کے پیش نظر ملتان میں سونے کے زیورات کرائے پر دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے جہاں پچھے سو سے پینتیس سو روپے فی تولہ کرائے پر سونے کے زیورات دستیاب ہیں تفصیلات جانتے ہیں نوان خان سے سونے کی خریداری کے بغیر شادی کا تصور ممکن نہیں جس کی وجہ سے ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق شادی سے قبل سونا خریدتا ہے تاہم عالمی مارکیڈ میں سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ تو کماروں پر بجلی بن کر گر رہا ہے مگر ملتان کے جولرز نے شادی کی سنت پوری کرنے کے لیے قرائے پر زیورات دینے شروع کر دیے ہیں سونے کی قیمت چوالیس ہزار سے زائد ہونے کی وجہ سے فی تولہ قرائے بھی پچیس سو روپے سے پینتیس سو روپے وصول کیا جاتا ہے شخصی زمانت پر ملنے والے زیورات کی مہایدے کے مطابق جلد جلد واپسی ضروری ہے سن دو ہزار آٹھ میں سونے کی قیمت پچیس ہزار سن دو ہزار نو میں پینتیس ہزار جبکہ اکدوپر میں اس کی قیمت میں دس ہزار کا اضافہ ہوا ہے جس سے جولرز کا کربار متاثر ہوا ہے سونے کی قیمت میں اضافے سے لوگوں کی قوت خرید میں نمائیہ کمی آئی ہے ناظرین پاک بھارت تعلقات حکومتی سطح پر تو کشیدہ نظر آتے ہیں لیکن عوامی سطح پر صورتحال اس سے بلکل مختلف نظر آتی ہے گزشتہ دنوں لارنس سکول شملہ کی اسادسہ اور طلبانی ننکانہ صاحب میں گردوارہ جنم اسطان کا دورہ کیا اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے جبکہ بھارتی وفق نے پاکستان کی جانب سے مہمانداری کو سرہا تفصیلات جانتے ہیں زکاولہ محسن سے لارنس سکول انڈیا سے آئے ہوئے طلبہ و طالبات نے سکھ مذہب کے بانی بابا گروہ نانا کے جنم بھومی گدوارہ جنمستان کا دورہ کیا بھارت سے آئے ہوئے لارنس سکول شملہ اور کیرلا کے طلبہ اور سعادہ نے گدوارہ جنمستان کا دورہ کیا دورہ کا مقصد مذہبی مقامات پر حاضری کے علاوہ دونوں ملکوں کے لوگوں کو قریب لانا تھا لارنس سکول کے طلبہ اور انگلینڈ سے آئے ہوئے مہمانوں کو سخت سیکیورٹی کے ہمرا گدوارہ جنمستان لائیا گیا جہاں پر ڈی سیو حسن اقبال، ایڈمنسٹریٹر ریاست علی اور سکھ کمیونٹی کے اہدے داروں نے ان کا استقبال کیا اس موقع پرہ مہمانوں کو گلدستے پیش کیے گئے جبکہ گروہ نانک دھارمک سکول کے بچوں نے طلبہ کو بھولوں کے ہار بھی پہنائے لانس سکول کے اسازہ اور بچوں کا یہ وفر لانس سکول کی ایک سو پچاس سالہ تقریبات کو منانے کے لیے پاکستان آیا ہوا ہے اس دوران انہوں نے گھڑا گلی مری میں پاکستانی لانس سکول کے طلبہ سے ملاقات کی اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں موجود دیگر مقامات پر انڈیا پاکستان کے اختلافات کو کم کرنے کی تلقین کی اس موقع پر ائر کموڈور ریٹائر فروک اچکیانی نے کہا کہ لانس سکول سناور شملہ سے ہمارے دوست ہمارے پرنسپل صاحب پروین وششت اور ان کے ساتھ ان کے اسادزہ اور بچے آئے اور انہوں نے ہماری تقریبات میں سالیا اور جس کے مہمان خصوصی وزیر آزم پاکستان تھے لانس سکول شملہ کے پرنسپل پروین وششت نے کہا کہ وہ پہلی دفعہ پاکستان آئے ہیں اور بہت خوش ہیں اور پاکستان کی پوری دھردی ایک پاک جگہ ہے ہمیں بہت اچھا لگا اور ہم کل جیسے پنجا صاحب میں بھی تھے تو وہاں ایک سجن نے بات کرتے ہوئے بقاعدہ گردوارے میں بولا بھی کہ ہم بڑے اچھا محسوس کر رہے ہیں کہ آپ ہماری پاک نگری میں آئے تو میں نے ترنت ان کو بعد میں بتایا کہ خلی یہ نگری پاک نہیں ہے سارا ستھان پاکستان ہے پاکستان کے خلاف انڈین میڈیا کے پروپو کرنے کے مطلقہ ان کا کہنا تھا ہم نے بھی یہ کہا اور کئی لوگوں نے مجھے بھی یہ کہا کچھ دنوں میں کہ جی آپ کے ملک میں میڈیا نے ہمیں بالکل نہیں بدنام کیا ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے کوئی غلط کام یہاں کرے یا وہاں کرے یا میرے دیش میں کرے غلط ہوتا ہے اچھائی اچھائی ہوتی ہے آپ کو خوشی ہونی چیئے سمجھ کے کہ میڈیا ہو یا کوئی بھی ہو ہم سب ہندوستان میں جانتے ہیں کہ انسانیت ناتے جب ہم ملتے ہیں تو بہت بے حد جبردست بھائیچارہ ہوتا ہے لانس کو شملا کے ہونہار تالبہ سیدت نے کہا کہ وہ پاکستانیوں کی حسنیس لوگ سے بہت متاثر ہوئی ہیں بہت اچھا محسوس ہوا ہے یہاں آنکہ لگتا نہیں ہے کہ میں ایک الگ دیش میں ہوں کیونکہ لوگ بھی ویسے ہی ہیں جگہ بھی ویسی ہے کیسے ہم پنجاب میں ہی میں بھی پنجاب سے ہوں بھارت سے اور مجھے تو بہت ایک لگتا ہے لوگ یہاں پہ پنجابی بھی بولتے تو اچھا بھی لگتا ہے وفت کے ارکان نے بابا گروہ نانا کی جنم بھومی پر اپنی مذہبی رسومات کو ادا کیا اور گودوارہ کے مختلف حیصوں کو دیکھا آخر میں ہیڈ گرانتی سردار جنم سنگھ نے وفت کو خوش آمدید کہا اور ان کی عزت افضائی کے لیے سروپے بھی تقسیم کیے گئے کیمرامین رانا فریاد احمد کے ساتھ سیلاپ کے مارے لوگوں کے لیے وطن کارڈ مسیبت کارڈ بن گیا ہے کہیں اکربہ پیوری کی کہانیاں ہیں تو کہیں بدنصبی لوگوں کی جان لے رہی ہے جلالپور پیر والا میں متاثرین کو ناترہ کی جانب سے ٹوکن اشک کیے جانے کے باوجود کارڈ نہ ملے تو ان کے سبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا متاثرین نے چوک فوارہ پر احتجاجی مظاہرہ کیا انہوں نے ٹائر جدائے اور کئی گھنٹے تک سڑک بند رکھی متاثرین کا کہنا تھا کہ ارکان اسمبلی نے پٹواری اور تحصیل دار کے ساتھ ملی بھکت کر کے منپسند لوگوں کو وطن کارڈ جاری کرائے سرگودہ میں بھی صورتحال مختلف نہیں متاثرین روزانہ سب سیول ڈیفنس آفیس میں جمع ہو جاتے ہیں اور دن بھر افسروں کے انتظار میں رہتے ہیں شام کو اکثریت کو اگلے دن آنے کے لیے کہتیا جاتا ہے متاثرین نے بتایا کہ ان سے درخواست فارم کے نام پر پچاس روپے وصول کیے جا رہے ہیں جبکہ ارکان اسمبلی نے منظور نظر افراد کو چھے چھے وطن کارڈ جاری کر دیے انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندے متاثرین کے ساتھ تصویریں بنوا کر غائب ہو جاتے ہیں وطن کارڈ کا حصول تو مشکل ہے ہی اسے پا لینے والے خوش نصیب بھی مشکلات کا شکار ہے گھوٹکی میں ایٹی ایم مشینوں کے باہر وطن کارڈ ہولڈرز کی طویل کتاروں سے متاثرین کے ساتھ عام سارفین بھی پریشان ہے شہر کے تین بیککوں میں سے دو کی ایٹی ایم بلوک ہو چکی ہیں متاثرین کا کہنا ہے کہ بینک والوں نے جان بوچ کر ایٹی ایم بند کر دی ہیں میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پڑیاں خاص کے نواہی گاؤں دھالا کھلا میں بزور گروہانی شخصیت حاجی عبداللکو کو نامل و موتستائی کا سواروں نے مزرور فائرنگ کر کے قتل کر دیا